موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں سانہا جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے جوڈیچل کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات ہوئی ادالت نے پنجاب حکومت کی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکٹری پنجاب سے پندرہ سبتمبر کو مفصل ریپورٹ طلب کر لی جسٹس آسم حفیظ نے بشپ ازاد مارشل کی درخواست پر جوکے کاشیب الیکزینڈر ایڈوکیٹ اور نادیا حمید ایڈوکیٹ کے ذریعے سے دائر کر رکھی ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ نے سمات کی پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل ستار ساحل نے نگران حکومت کی جانب سے چیف سیکٹری اور ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ سانہا جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے سینئر افسران پر مشتمل انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے جسٹس آسم حفیظ نے حکومتی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کیا اور اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سب جانتے ہیں مفاد آما کا معاملہ ہے اگر سانہا مورڈل ٹاؤن پر جوڑیشنل کمیشن بن سکتا ہے تو سانہا جڑاوالا پر کیوں نہیں بن سکتا اگر جوڑیشنل کمیشن نہیں بنایا گیا تو اس کی وجہات بتائی جائیں چیف سیکٹری کی جانت سے مفصل ریپورٹ پیش کی جائے اگر ریپورٹ تسلیب اکشنا ہوئی تو چیف سیکٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے چیف سیکٹری پیش ہو کر اگاہ کریں گے کہ وہ اس معاملہ پر جوڑیشنل کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں عدالت نے کیس کی مزید سماعت پندرہ سبتمبر تک ملتوی کر دی